موسیقی 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 لبنان میں دھماکوں کی گھون سے حزباللہ ہل گیا ہے ایسا حملہ ہوگا دوشمند دیکھے گا بھی نہیں اور پورے لبنان میں خوف تانڈو کرے گا حزباللہ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن اب خون سے دیش سن رہا ہے تو حل چل مچ گئی ہے حماس کے سپورٹ میں راکٹ برساتے برساتے لبنان خود ہی یدھ مورچے پر کھڑا ہے اور ساتھ دینے کے لیے جو آنے والا ہے وہ خود ہی لہولوہان ہے یعنی ایران ایران حزباللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے لبنان کی سیما پر مارے گئے اسرائیل کے دو سائنی حزباللہ نے کر دیا اسرائیل کے خلاف ائر سٹرائک حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف فائر کیا سو راکٹ حزباللہ زخمی ہوئے مارے گئے اپنے لڑاکوں کی موت کے بعد اب کیا کرنے والا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پوری دنیا اس آشنکہ میں جی رہی ہے کہ کیا اسرائیل لبنان کا یدھ پکا ہے گھوشت یدھ کے بہت پہلے حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ مسائل اور راکٹوں کا حملہ کبھی بند نہیں ہوا لیکن اسرائیل والے سائبر آٹیک کے بعد لاؤڈ اینڈ کلیر ہو چکا ہے کہ نیتریاہو کے پلان میں جو تھری ایچ یعنی ہوتھی حماس اور حزباللہ ہیں ان میں سے حماس کے بعد حزباللہ کا نمبر آ گیا ہے حزباللہ نیتہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان اور سریعہ میں حزباللہ سدسیوں کے خلاف پیجر اور واکی ٹوکی سے کیے گئے حملے ریڈ لائن کو پار کر گئے ہیں حزباللہ جوابی کروائی کرے گا اور فلسطینیوں کے سمرتن میں اسرائیل کے خلاف اپنی لڑائی میں پیشے نہیں ہٹے گا حزباللہ دکشنی لبنان میں ایک ہزار سے زیادہ راکٹ لانچاس کو داگنے کے لئے تیار بیٹھا تھا لیکن ٹھیک اس سے پہلے اسرائیل کا غاتک ریاکشن آیا اسرائیل ایئر فوس نے ایئر سٹرائپ شروع کر دیا سوال وہی کی نصر اللہ کیسے لے گا اسرائیل سے بدلا کیونکہ اسرائیل کوئی دال بھات کا کور نہیں ہے کہ اٹھایا اور گپک لیا حزباللہ جیسے سنگٹنوں سے لڑنے کے لئے اسرائیل نے برشوں سے سنسادن جھوٹا رکھے ہیں ہتھیاروں کا زخیرہ جمع کر رکھا ہے لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل لبنان کے بیچ کا شکتی سنتولن کیا ہے حزباللہ چف نصر اللہ نے دھمکی دی ہے کہ نہ میں سمیں بتاؤں گا نہ طریقہ نہ ہی جگہ اسرائیل کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان حملوں سے حزباللہ کے لڑا کے ڈھڑنے والے نہیں ہیں ہم اپنی مہم جاری رکھیں گے اس کے بعد اسرائیل نے کوئی کور کسر نہیں شوڑی فائٹر جیٹس کو اسکرمبل کیا اور لبنان کی دھرتی پر آگ برسا دی اسرائیل اور لبنان کے بیچ ایک سو تیس کلومیٹر لمبی سیما ہے اسرائیل کا اتری علاقہ اور لبنان کا دکھشری علاقہ اس سیما کو بلیو لائن کہتے ہیں گلوبل فائر پاور میں شامل ایک سو پینٹالیس دیشوں کی سوچی میں لبنان کسی بھی طرح سے اسرائیل کے چکن میں نہیں ہے ایک سو پینٹالیس دیشوں میں اسرائیل کی رینکنگ اٹھارویں ہیں جبکہ لبنان کی ایک سو گیارویں کہیں کوئی سمانتہ نہیں ہے حزباللہ کا تو اپنے دیش لبنان پر ہی پورا آدھپتی نہیں ہے لہٰجہ لڑائی چھڑی تو حزباللہ کے حصے میں کیا آئے گا یہ بتا پناہ مشکل ہے کیونکہ حزباللہ کے پاس جو ہے وہ ایران کا دیا ہے اور ایران کا حال تو اسرائیل نے یہ کر کے چھوڑا ہے کہ اس کے گھر میں گھج کر حماس صفی اسماعیل حانیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایران دیکھتا رہ گیا ایران کا راشت پتی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل حملے میں کیوں ہو رہا ہے کامیاب سنیے ملیون سه ملیون اسرائیلی مسلمان ها رو نابود میکنے زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و ہمیں جو رو بمباران میکنے نشستیم نگاہ میکنیم وہ جرعت میکنے انکار میکنے باران کم وہ ہم نہیں سین تو ایران ہو یمن کے ہوتھی ہو ترکی ہو سیریا ہو مصر ہو یا جوڑن ہجب اللہ کو اسرائیل کی مار سے بچانے کی طاقت اس وقت کسی میں نہیں ہے کیونکہ اسرائیل نے مورال گراؤنڈ بنا رکھا ہے کہ ہجب اللہ اسرائیل کے اسططو کے لیے چنوٹی ہے اور اس گراؤنڈ پر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے لیبنان اسرائیل میں ید چھڑتا ہے یعنی اسرائیل ٹانک لے کر لیبنان میں گھستا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا دو ہزار چھے میں ہجب اللہ اور اسرائیل کا آمنہ سامنا ہو چکا ہے دو ہزار چار میں ہوئے سائنکوں کی عدلہ بدلی میں اپنے دو ساتھیوں کو نہیں چھوڑنے کے بعد دو ہزار چھے میں ہزب اللہ نے دو اسرائیلی سائنکوں کو اٹھا لیا اور اس سے بدلے میں اپنے تین ساتھیوں کو رہا کرنے کی مانگ کی اس مانگ کو اسرائیل نے اپنی بیزتی مانا اس کے بعد اسرائیل نے لیبنان میں ہوائی حملے کیے اور لیبنان کے خلاف یدھ شیڑ دیا اس کے بعد ہزب اللہ نے اسرائیلی سینکوں علاقوں کو اپنی مسائلوں سے نشانہ بنیا جنہیں اسرائیلی دیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ کرنے میں اسمر تھا اس ایدھ کے دوران اسرائیل اربو ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی سپھلتا حاصل نہیں کر سکا دنیا کی سب سے مضبوط چینک کہی جانے والی چینک کو بھی ہزب اللہ نے نشک کر دیا اور تین ہیلیکوپٹروں بیس ٹینکو اور ایک لڑاکوپوت کو نشک کر دیا اس ایدھ میں اسرائیل کو ہزب اللہ نے اپنی سینک شمتہ کا بہترین پردشن کرتے ہوئے اسرائیل کو پہلی بار ہار کا سواد چکھایا تھا اس کے بعد سے ہی اسرائیل ہزب اللہ کو ایران کے بعد اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے سوال ہے کیا دو ہزار چوبیس میں یدھ ہوا تو اسرائیل کو سبق سکھانے کی صورت میں ہے اس سوال کا جواب آپ کو دونوں دیشوں کی طاقت کی تلنا سے ساف ہو جائے گا لیبنان کے پاس ایکٹیو سین سنکھیا ہے ماتر اسی ہزار اسرائیل کے پاس ایک لاکھتی ہتر ہزار یعنی دو گنے سے زیادہ اسرائیل کے پاس ریزر فوس چار دشملو چھ پانچ لاکھ ہے جبکہ لیبنان کے پاس ہے ہی نہیں اسرائیل کے پاس اسی ہزار جوانوں کی پیرہ ملٹری فوس ہے جبکہ لیبنان کے پاس صرف پچیس ہزار جوانوں والی بیرہ ملٹری فوس ہے اسرائیل کے پاس چھ سو ایک ائرکرافٹ ہیں جبکہ لیبنان کے پاس صرف اٹھتر اسرائیل کے پاس دو سو اکتالیس فائٹر ائرکرافٹ ہیں جبکہ لیبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس بتیس دیڈکیٹڈ اٹیک ائرکرافٹ ہیں وہی لیبنان کے پاس صرف نو ہیں اسرائیل کے پاس ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ 86 ہیں جبکہ لبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس 126 ہیلیکوپٹرس ہیں لبنان کے پاس صرف 60 اسرائیل کے پاس 2200 ٹینکس ہیں لبنان کے پاس صرف 361 اسرائیل کے پاس 300 موبائل راکٹ پوجیکٹرس ہیں لبنان کے پاس صرف 30 نوسینا میں جہازوں اور یدھ پوتوں کے معاملے میں لبنان اسرائیل سے آگے ہیں اسرائیل کے پاس سرسٹ جہاز ہیں جبکہ لبنان کے پاس اس سے انیس زیادہ یعنی چھاسی جنگ جہازوں کا بیڑا ہے اسرائیل کے پاس چھپن ہزار دو سو نبے آرمڈ ویکل ہیں لبنان کے پاس نو ہزار آٹھ سو چو سٹھ بختربند واہن ہیں اسرائیل کے پاس اٹھالیس ائرپورٹس ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف آٹھ ہی ہیں اسرائیل کے پاس پانچ مندرگاہ ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف دو اتنی لمبی چوڑی سنکھیا بتانے کے پیچھے کا مقصد ہے کہ ایک دم کلیر طور پر سمجھا جا سکے کہ کون کس پر بھاری ہے لیکن دوہزار چھے کے جنگ کے دوران بھی اسرائیل طاقت کے پردرشن میں لیبنان پر بھاری تھا جب نتیجہ اسرائیل کے پکش میں نہیں نکلا اس وقت ہزباللہ مدھ پورو کی سب سے مجبوط اور پرشکت سیناؤں میں سے ایک ہے اور اسرائیل چاروں اور سے شرطروں سے گھیرہ دیش رہے نتریاہو کی دماغ میں یہ بھی صاف ہے کہ دوہزار چھے کے بعد ہزباللہ سے بدلہ پورا کرنے کا یہی وقت ہے لیکن اس بدلے کی چاہت میں دونوں اور سے ہونے والی موتوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ بتاپنا مشکل ہے لیبنان میں سترہ اٹھارہ ستمبر کو پیجر اور واکی ٹاکی میں دھماکے ہوئے تھے ان میں سائیتیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور دوہزار تین سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے ہزباللہ نے ان حملوں کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرائیا ہے ہزباللہ نے اسرائیل کے قبضے والے گولان ہائٹس پر تابر توڑ راکٹ کی برسات کی ہے راکٹ اٹاک کے بعد گولان ہائٹس کے جنگلوں میں بھیشہ ناگ لگ گئی ہے گولان ہائٹس پر اسرائیل کا آرمی بیس ہے وہیں ہماز شیف یاہا سنوار نے یدھ روکنے کے نیا آفر دیا ہے دیکھئے اسرائیل میں پھٹے گا سنوار کا انسائٹ بم نیتن یاہو کو خامنئی نے دیا الٹی میٹم راجدود کی آنکھ کے بدلے آئی ڈی ایف چیف کو پھوڑے گا ایران ہزباللہ کو پیجر اور ووکی ٹوکی بلاسٹ سے تہلانے والے اسرائیل کو تہران سے کلیر میسیج ملا ہے ایران اپنے راجدود کی آنکھ کا بدلہ اسرائیل کے آرمی چیف سے لینے کا اعلان کر چکا ہے لبنن میں ہوئے اسرائیل کے حملے میں ایران کے راجدود مصطبا امانی کو گم بھیر چھوٹائی ہے جس کے بعد سے ایران بوخلایا ہوا ہے اور ہماس چیف کو سرنگ سے باہر نکالنے کا پلان بنا رہا ہے ہماس چیف یعنی یہیہ سنوار نیتنیاہو کا دشمن نمبر ون اسرائیل کا اگلا شکار جو چاہے کہیے مگر یہی ایک چہرہ ہے جس نے کھاڑی کے بارودی بیٹل گراؤنڈ میں ہر چال اپنے حساب سے چلی اور اب تک نیتنیاہو کو چھکا رہا ہے اسرائیل کے جنگی جیٹ ہماس چیف کا کچھ نہیں بگاڑ پائے ہیں نیتنیاہو کے مسائلیں سنوار کی سرنگ کو توڑ نہیں پائی ہیں آئی ڈی ایف کے کمانڈو سنوار کی جھلک بھی نہیں دیکھ پائے ہیں ہماس کا سپریم لیڈر یہیہ سنوار اب یدھ میں اپنی من مطابق شرطیں لگا کر نیتنیاہو کو سرنڈر کروانے کا پلان بنا چکا ہے سنوار نے سیز فائر کی جو شرط رکھی ہے اسے ماننے پر یدھ میں نیتنیاہو کی جیت تو ممکن نہیں ہوگی اسرائیل میڈیا کے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہیہ سنوار نے ازرائیل کے آگے شرط رکھی ہے کہ اسے اور اس کے غرگوں کی جان کے بدلے وہ سب ہی ازرائیلی بندھکوں کو ریحہ کرنے کیلئے تیار ہے سنوار نے ازرائیل کی جیل میں بند کئی ہماس کمانڈروں کو کسی تیسرے دیش میں شرن لینے کی بھی شرط لگائی ہے سنوار نے نیتنیاہو کو سیز فائر کا یہ آفر جان جانے کے خوف میں دیا ہے اس کی اصلی وجہ آئی ڈی ایف میجر جنرل ڈین گولڈ فس بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے ہماس کے ٹینل نیٹورک کی سب ہی پرتیں کھول ڈالی ہیں آئی ڈی ایف کے میجر جنرل ڈین ہماس کو سرنگ نیٹورک کی بربادی کے نائک کے طور پر پہچانا جانے لگا ہے جنرل ڈین گولڈ فس نے خان یونس میں سنوار کے سرنگ نیٹورک کا بھی پتہ لگا لیا ہے جنرل ڈین کی لیڈرشپ میں آئی ڈی ایف اور شن بیٹس کمانڈو سنوار کا سرچ اوپریشن چلا رہے ہیں آئی ڈی ایف کے سوپر فائٹر جنرل ڈین نے یہیہ سنوار کے ہوش اڑا رکھے ہیں موت کے ڈر سے سنوار یدھ ویرام کے نئے نئے پیترے آزما رہا ہے وہیں حماس چیف کے نئے آفر کے ساتھ ہی اب اسرائیل نے غازہ میں زوردار حملہ شروع کر دیا ہے ویسٹ بینک میں آئی ڈی ایف نے حماس کے ٹاپ کمانڈر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے آئی ڈی ایف اور شن بیٹس نے جوائنٹ اوپریشن میں حماس کے کئی لڑاکوں کا صفایہ کر دیا ہے ویسٹ بینک میں آئی ڈی ایف نے حماس کے ٹاپ کمانڈر شدی زخارنے کے ساتھ ساتھ لڑاکوں کو مار گرائیا ہے کباتیا میں آئی ڈی ایف نے زخارنے پر حملے میں فائٹر ڈرون بلڈوزر اور جنگی جیٹ کا استعمال کیا ہے